اسلام علیکم ویلکم ٹو شنائیہ نیوز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج 23 مارٹ 2021 انگلینڈ کی تازہ ترین خبریں لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوئے ہیں تو خبروں کو شامل کریں گے انگلینڈ اور یورپی ممالک میں اتجاج اور ہزاروں جرمانے اہم نیوز انگلینڈ ہوم آفیس کی ویزا فیسیز سے متعلق اہم اپ ڈیٹ جاری انگلینڈ ہوم آفیس کا بینفٹس لینے والوں کے لیے نیا قانون لاغو انگلینڈ سخت پولیسی کے باوجود ترکین وطن نے دکھائی ہمت لیکن تو ان تمام خبروں کی تفصیلات جانے کے لیے آپ سب سے ہمیشہ کی طرح یہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھئے گا اور ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی یوکے کی اور یورپ کی خبروں سے آگاہ ہو سکیں اور اگر آپ میں سے ہماری چینل پر کوئی نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک لازمی کیجئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اہم ترین خبروں کا سنسلہ اس کی پہلی خبر کو شامل کر لیتے ہیں انگلینڈ اور یورپی ممالک میں اتجاج اور ہزاروں جرمانے اہم نیوز سے پہلے تو یہ کہ یورپی یونین کی سربراہ نے ویکسین خوراکوں کی فہامی پر تاخیر پر ایڈیس ویکسین بنانے والی کمپنی اور آسٹرازینکا کو ایک مرتبہ پھر تنقید کا نشانہ بنایا ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ اس صورتحال میں جب یورپی بلوک کو ویکسین کی کمی کا سامنا ہے کوورڈ ویکسین غریب ممالک کو اتیا نہیں کیا جا سکتی انہوں نے کہا ہے کہ جب تک یورپ میں ویکسین کی پیداوار کی شرح میں بہتری نہیں آتی سے یورپی ممالک سے باہر ایکسپورٹ نہیں کیا جائے گا برطانیہ نے اس بیان کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ یوں یورپی یونین کی ساکھ خراب ہوگی سری جانب یورپی ممالک میں لوکڈون کی خلاف ورزی پر ہزاروں افراد کو جرمانے کیے گئے ہیں اسی طرح آئرلینڈ میں بھی لوکڈون خلاف ورزی پر پندرہ ہزار تین سو سے زائد افراد کو 1.9 ملین یورو سے زیادہ کا جرمانہ کیا گیا اسی طرح باقی یورپی ممالک کو لوکڈون کی خلاف ورزی مارکس کا استعمال نہ کرنے پر 269 افراد کو فیکس 80 یورو جرمانہ کیا جا چکا ہے اور یورپی ممالک میں اس وقت 700 سے زیادہ جرمانوں پر کروائی کی جا رہی ہے اور اس جانب سے یورپی حکام کا کہنا ہے کہ سب کو یکجہ ہو کر کرونا کی وبا سے نمٹنا ہے اور یہ اسی طرح ممکن ہے کہ ہم حکومت کی جانب سے جاری ہدایات پر عمل کریں کے علاوہ یورپ میں کرونا کی تیسری لین نے حکومتوں کے لیے پرشانی کھڑی کر دی ہے تو دوسری جانب ایک سال سے لوکڈون اور پابندیوں کو سامنا کرنے والے یورپی شہری بھی تنگ آگے ہیں ایسے میں ہفتے کے آخر یعنی کے ویکنڈ پر کئی یورپی ممالک میں کرونا پابندیوں کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں کرونا وائرسز سے یورپ میں دس لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور وبا کی تیسری لین نے یورپی ممالک کو لپیٹ میں لے لیا ہے گزشتہ ہفتے کے دوران دنیا میں انفیکشن کی شرعہ میں چودہ فیصد اضافہ دیکھا گیا ہے دوسری طرف لوکڈون اور پابندیوں کے بائیس یورپی عوام میں بھی اکاہت بڑھتی جا رہی ہے اور معاشی طباؤں نے ان کے لیے مزید پریشانی بڑھا دی ہے اسے میں ویکنڈ پر جرمنی آسٹریہ سویڈن سویزر لینڈ اور برطانیہ میں بھی پابندیوں کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں جن میں ہزاروں افراد نے شرکت کی مظاہرین کرونا پابندیاں ختم کرنے کے حق میں نعرے لگا رہے تھے برطانیہ میں سینٹرل لندن کے علاقے میں ہونے والے مظاہرے کے ہزاروں شرکہ نے پولیس پر بوتلیں پھینکی پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ کیا اس کے علاوہ ابتدا میں مظاہرین کے جارخانہ انداز پر پولیس کو پیچھے ہٹنا پڑا لیکن بعد میں پولیس نے انہیں پیچھے دکیل دیا اس موکے پر تیرہ مظاہرین کو گرفتار بھی کیا گیا اگلی خبر کی جانب جو کہ انگلینڈ ہوم آفیس کی ویزا فیسز سے متعلق اہم اپ ڈیٹ جاری خبر کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہے کہ یوکے ہوم آفیس کی جانب سے اچھی خبر یہ دی گئی ہے کہ کرونا وبا کی وجہ سے اس سال ویزا فیسز میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی اضافہ نہیں کیا جائے گا اور مزید جو بھی لوگ فیس نہیں دے سکتے ہیں تو ان لوگوں کی سہولت کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس سے متعلق فیسز اپلیکیشن ضرور دیں تاکہ ان کی فیس ماف کی جا سکے مزید گریجویشن انٹر پینور سکیم کے تحت گریجویشن مکمل کرنے والے افراد کو دو سال کا ورک ویزا دیا جائے گا اور اسی میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی تبدیلی نہیں کی جائے گی اور اگر دیکھا جائے تو پچھلے دو سالوں سے فیسز میں ابھی تک تبدیلی نہیں کی گئی لیکن انہوں نے جو تبدیلی کی ہے وہ صرف immigration health surcharge میں changing کی گئی ہے جو کہ اکتوبر 2020 میں تبدیل ہوا تھا اور یہ immigration health surcharge ایک سال کا 624 پاؤنڈ ہے کیونکہ جب آپ application کریں گے تو یہ آپ کو ساتھ میں دینا ہوگا اتنے بھی سال کی آپ کی leave grant ہوگی لیکن ابھی leave to remain کے لیے فیسز بلکل سیم ہے جو کہ 1033 پاؤنڈ ہے اور مزید کوئی بھی indefinite leave کی application ہو nationality کی ہو اس پہ immigration health surcharge نہیں دینا پڑے گا اور اسی طرح جو fee euro کی application ہے تو وہ بھی آپ لوگ apply کر سکتے ہیں اگر آپ کے circumstance کچھ خاص نہیں ہے اور اگر آپ یہ proof کر دیں documents کے ساتھ تو پھر ایسی صورت میں آپ کو یہ fee euro بھی دیا جا سکتا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب جو کہ انگلینڈ home office کا benefits لینے والوں کے لیے نیا قانون لاغو کہ home office ایک اور نیا قانون بنانے جا رہا ہے جو کہ benefits لینے والوں کے حوالے سے بنانے جا رہا ہے اور اس کی detail کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی benefits کے لیے apply کرے گا تو اگر اس کے benefits کو reject کر دیا جاتا ہے ایک بار تو پھر ایسی families کے پاس دوبارہ سے benefits کے لیے appeal کرنے کا حق نہیں دیا جائے گا تو اب اس حوالے سے benefits کو لے کر human right organization لازمی طور پر اس سنسلے میں عدالت کا رخ کرے گی آئندہ دنوں میں کیونکہ ایک انتہائی بے مقصد قانون کو بنانے جا رہا ہے home office ایک بار benefits کے لیے apply کرنے کے بعد اگر reject ہو جاتا ہے تو پھر next time کوئی بھی family apply نہیں کر سکیں گے benefits کے لیے کیونکہ ایسے لوگ جو ہانگ کانگ سے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی UK home office نے کہا تھا کہ تمام افراد benefits لینے کے اہل نہیں ہوں گے سب سے پہلے چیک کیا جائے گا اور جن کے cases original ہوئے ان کو ہی benefits دیے جائیں گے تو اب اس نیک قانون کے حوالے سے آئندہ دنوں میں کیا ہوتا ہے جو بھی update آئے گی وہ آپ کے ساتھ لازمی شیئر کی جائے گی اب بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب انگلینڈ سخت policy کے بوجود ترکین وطن نے دکھائی حمد لیکن ایک یورپی ملک سے دوسرے ملک جانے کی کوشش کرنے والے ترکین مشکل صورتحال میں فس کے اور ان کی جانے جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا کشتیاں خرابی کا شکار ہونے کے بعد ڈوبنے لگی تھی تاہم یورپی ملک کے ادارے نے بروقت پہنچ کر ان کی جانے بچا لی تفصیلات کے مطابق برطانیہ کی جانب سے سخت اقدامات اور ڈپوٹیشن کے باوجود یورپی ملک میں مقیم ترکین وطن اب بھی وہاں جانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں فرانس سے کشتی کے ذریعے انگلیش چینل پار کر کے برطانیہ جانے کی مزید کوشش ہوتی ہے جن میں دو کشتیوں پر سوار سیمٹی ٹو افراد انگلیش چینلن میں ہی پھرس گئے ان کی کشتیاں خرابی کا شکار ہونے کے بعد ڈوبنے لگی تھی لیکن فرانسیسی کوسٹ گارڈ کی کشتی کی نظر ان پر پڑ گئی جس پر انہوں نے فوری کروائی کرتے ہوئے ان سیمٹی ٹو ترکین وطن کو رسکیو کر لیا اور انہیں پس کیلس لے آئے فرانسیسی حکام کے مطابق یہ واقعہ اتوار کی صوبہ پیش آیا ایک کشتی میں تھرٹی ایٹ ترکین سوار تھے جبکہ دوسری کشتی میں تھرٹی فور تھے تمام ترکین وطن محفوظ اور ان کی صحت بھی اچھی ہے انہیں بورڈر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے واضح رہے کے گزشتہ برس انگلیس چینل کے ذریعے برطانیہ جانے کی کوشش کرنے والے ترکین کی تداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور دو ہزار بیس میں ساڑھے نو ہزار ترکین نے پولیس سے کشتیوں کے ذریعے برطانیہ جانے کی کوشش کی تو یہ تھی آج کی اہم ترین اپ ڈیٹس جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ ملتی ہوں پھر میں آپ سب سے کسی لیٹس اپ ڈیٹ میں تب تک آپ سب اپنا بہت خیار رکھے گا THANK YOU خدا حافظ